یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے گڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے حضرت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو بلائیں گے پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح سارے چلتے چلتے انبیاء آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہو اپنے نبی کی زیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا اِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَذِيرُكُمْ وَيُقْرِكُمْ السَّلَامُ تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہیں ملنا چاہتا ہے چلو اللہ کی بارگاہ میں تو جنت ہے ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید اس میں سب جمع ہو جائیں گے ایمان والے مرد ایمون والی عورتیں اور اللہ تعالی وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑیا جو لباس پہنائے جا خوشبو لگائے گا ساری باتیں بڑیا 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 لیکن جو سب سے بڑیا بات ہوگی کہ ایک دام اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کہے گا سلام مرد الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو خوش ہو راضی ہو ایک ایک عورت سے پوچھے گا ایک ایک مرد سے پوچھے گا خوش ہو راضی ہو کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کوئی خواہش کہیں گے یا اللہ ملکان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا بند دیکھے تھے ٹکریں تھیں آج تمہیں دیکھ لیا ہے تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں دیکھ کر جیسے دنیا میں بند دیکھے کرتے تھے آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں تو ہمیں اجازت دیگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا تو تمہارے ذمہ میری بندگی تھی اب تم میرے مہمان خانے میں ہو تم مہمان ہوں میں مزوان ہوں مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو موچ کرو جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھکتے گا پھر وہ باہر نکلے گا اور جب اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا وہ کہے گا کیا کر رہا ہو کہا تم فرشتے ہو تمہیں آداب بجا اللہ تم جیسے پیرانتے ہاتھ جی گوڑے ہاتھ جی ہماری تازیب ہے تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں آپ کا نوکر ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے آگے چلے گا تو ستر ہزار نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نا ہم تو انتظار کر کر کے سکنے پہ آگے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی میں بڑے لیتر خات دن شکر کرو میں آگیا اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے ان کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنتی جنت ادھر دیکھے گا جنتی جنت کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے کہے گا یہ سارا کچھ آپ کا ہے پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا ایک میں کھانا ہوگا ایک میں مشروب ہوگا ہر ڈونگے کا کھانا الگ ہر گلاس کا مشروب الگ اور یہ ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ہوگئے ڈونگے اور گلاس میں لاکھر یہ سارے کھا جائے گا سارا پی جائے گا اور اس کی اپنا پیٹ پھٹے گا نہ پھولے گا نہ لذت ختم ہوگی نہ تھکے گا ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے پھر وہ کہیں گے اچھا باپ اپنی بیگم صاحب سے ملنے انہوں کر ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ بے یہ دالخا وہ کورڈ ہے موتیوں سے اس میں مشکاں بر زافران کافور بہتا ہے بہتا ہے جب اللہ کسی بھی ہور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہوں جنت کی ہوریں مانکے پیٹ سینی کلیپ ہیں روڑ دیاں پیئیں اندود پیئیں پیئیں دیاں فیڈر پیئیں پیئیں دیاں ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جائے تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جائے اور اس کو سو جوڑے اللہ پیناتا ہے اور اس کا ایک سو تیس فٹ قد ہوتا ہے تو مجھے ایک میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد ایک سو تیس فٹ تھا اب یہ گستے 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 ٹائم آف پیسج پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک زمدار میں مراسی کو گھوڑا دیا دا کھر کھرا کر مالش کا وہ مراسی تو مالش کا دی سنے ہی نہیں وہ تھوڑے دیر کردہ رہا جس فولے مالک گھر گیا اور ساؤں گیا ساؤں گیا گھوڑا چور لے گئے وہ دیرکھل لے گئے وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی تھوڑے دیر میں زمدار نکلے گیا وہ ایک گھوڑا کی دے ہے کہ جی آئے کھل ہوتا ہے یہ فٹے مو تیرے گھوڑا ہے اے تو فروش ہے نہیں سانی گھوڑا ہے گھس گھس کہ میں انہوں اتنی مالش کیتی ہے اے سیڑا بنے ہیں کرگوشہ بنے ہیں تو ہمیں بینہ یہ کائنات نے اور ان فضافراؤں نے ہواوں نے ہمیں گسایا ہے اور ہم اس قد پہ آگئے ہیں جنت کا اصلی قد ایک سو تیس فٹ ہے ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ پر ہے اور یہ بچیاں جو لباس پہنے گی وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے تو یہ سوچتے ہوں گی اٹھائیں گی کہ ایسے ساڑی تب ایسی کمر ٹھٹ جائے تین میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح اتنا بڑا سو جوڑوں سے گھری ہوں گی جنت کے لباس کا وزن کو لی جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے ہمارا وزن ہے گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے کوئی وزن نے اور وہ سلانا نہیں پڑتا خریدنا نہیں پڑتا دھونا نہیں پڑتا اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا جنت میں ایک درخت ہے جس کنا ہے توبہ اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول ایسے پھول لگے ہوئے ہیں جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے اب یہ اپنے سو جوڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے اور پھر اگلے سو دو سو ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہے گئے تو کیا ہوگا اللہ اکبر کیا ہوگا آپ کہیں گے کپڑے بدل لو آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا جیسے یہ کیمرے نہیں ہیں یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینک پھینک تو ایسے فلیش آئے گا اور پھر کیا ہوگا آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پھینک چکے ہیں کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں ہے کوئی باتھرون کوئی نہیں ہے پوری جنت میں کوئی دھوگی نہیں ہے تو اکدم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشکل تھانی پڑتی ہے جو زیادہ جانتی ہوں گی وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 ایک سیکنڈ میں اور ایک اور مزے کے بعد ہر جمعہ کو جب وہ ہوگا نا اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں ہم جنت نہیں چاہتے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ ہر جمعہ آ جایا کرنا تمہاری میری بات ہو ہر جمعہ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعہ جب واپس آئے گا ہر جنتی تو ایک بازار لگے گا مردوں کا ایک عورتوں کا اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت ہر فوٹو کا نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں بیگم نے ایک تصویر دیکھی اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا خامن کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی بی بی کون ہے کہ دو آ گئی ہے تو تیری جنت ہی نہیں وہ کہے تو تُو بھی دو آ رہا ہے بدوائے سے یہ جنت تیری ہے کوئی نہیں وہ اسے پہچانے کی وہ اسے پہچانے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسے بیٹھے ہیں میں بھی وہ کہے گا حاظ اللہ دی رزقنا من قبلو میں ابھی میں نے کھایا ہے یہ پھل میں نے ابھی کھایا ہے وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکلو تھوڑا جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا وہ خود ہی چکلے ایسے پھٹ جائے گا تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے موں میں ڈالے گا تو اس کی جنت میں دس کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں جس ایک نوالے میں اسے دس کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لزت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالہ موں میں ڈالا اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے بڑا زور لائے ڈاکٹران چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ تو وہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تاکہ کون انتظار کرے وہاں آپ نے نوالہ موں میں ڈالا آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا تو مچھلی اٹھانے نہیں پڑے گی یہی نوالہ مچھلی بن جائے گا پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا تو یہ مرغہ بن جائے گا پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا تو یہ کیلہ بن جائے گا مرود کا تو مرود بن جائے گا ملتان میں کوئی نسواری تھا اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا جنت کے پرندے اڑتے ہوئیں گے اور آکے بیٹھ جائیں گے یہ آپ مجھے کھائیں وہ کہے گا مجھے کھائیں وہ کہے گا مجھے کھائیں ادھر مری مری مرگیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں وہ کے لیے ایسے کر کے پڑی ہوتی دیسی مرگی ہوتی تھی پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی تو وہ کہیں کہ مجھے ایک پرندہ کھائے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے تو وہ مجھے کھائے کہاں تو ٹھیک تو وہ کیسے اس کو کھائے گا وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پر زٹ ہو جائے گی اور ہر 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 دش پہلے سے زیادہ نزیزوں بھی زندگی آگے آ رہی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کبھی بیماری پیچھے ہے کبھی موت پیچھے ہے کبھی دکھ پیچھے ہیں کبھی لڑائیاں ہیں کبھی جگڑیں ہیں کبھی جھوٹے مقدمے ہیں کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و صدم ہے تو یہ اندھیرہ کے جہان ہے یہ رہنے کا نہیں ہے